کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا وزن کم کب ہوتا ہے اور یہ کہ مونالیزہ کی پینٹنگ کی آئی بروز کیوں نہیں ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی طرح کے بہت سے انٹرسٹنگ فیکس بتانے جا رہے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب کا بٹن پریس نہیں کیا تو کر دیجئے بھائی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انٹرسٹنگ فیکس آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور ہاں اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک بہت ہی شاکنگ فیکٹ تو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھلی بھی انسانوں کی طرح ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہے مچھلی کا یہ بیہیوئر بلکل انسانوں سے ملتا جلتا ہے دوستو آپ نے سپین کی شہر بارسلونا کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن اس کے بارے میں جو انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو بارسلونا میں دنیا کی ایک امیزنگ کالونی بنائی گئی ہے اس ڈیزائن کا نام پلاس سرڈا ہے اور اسے ایٹین سکسٹی میں انوینٹ کیا گیا اس کالونی کی امیزنگ بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں وہ سب ایک ہی ڈیزائن کے بنے ہوئے ہیں سب گھر ایک دوسرے سے ایک ہی جتنے فاصلے پر واقع ہیں اور یہ کالونی اسی وجہ سے دنیا کی سب سے خوبصورت کالونی مانی جاتی ہے دوستو اگر آپ کسی شخص سے باتیں کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں تو آپ اس کی آنکھوں کے پیوپل کی طرف دیکھیں اگر اس کی آنکھوں کا پیوپل بڑا یا چھوٹا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص آپ میں انٹرسٹڈ ہے اور اگر آنکھوں کا بیوپل بڑا یا چھوٹا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص آپ میں بلکل انٹرسٹڈ نہیں شاید آپ کو اس بات پر یقین نہ آئے لیکن یہ فیکٹ بلکل ریل ہے دوستو کیا آپ جاننا پسند کریں گے کہ عدالت میں جب جج ایک ملزم کو مجرم قرار دیتا ہے اور اسے سزائے موت کی سزا سناتا ہے تو اپنے پین کی نب کو کیوں دور دیتا ہے پورے سب کانٹیننٹ میں یہ رواج آج بھی قائم ہے کہ سزائے موت سنانے کے بعد جج اپنے پین کی نب کو توڑ دیتا ہے یہ رواج پرے سغیر پاکوہن میں برطانوی راج سے شروع ہوا اس فیکٹ کے مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں جیسے کہ جو پین کسی کی زندگی کے خاتمے کا باعث بنے اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے دوسری بڑی مشہور ریزن یہ ہے کہ جج اس لیے پین کی نب کو توڑ دیتا ہے کہ جب جج کسی کو موت کی سزا سنا دے چینج نہ کر سکے اور نہ ہی وہ اپنے فیصلے کی نظرے ثانی یا اسے فوری طور پر منسوخ کر سکے اگر وہ خود چاہے بھی تو بھی نہ کر سکے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب جج یہ سزا کسی مجرم کو سناتا ہے تو جج کے جانب سے پین کی نب کو توڑنا اس پر افسوس کا اظہار کرنا ہے اور آخری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ مجرم کو سزائے موت دینے کے فیصلے پر نادم نہ ہو اور اسے کوئی پچتاوا نہ ہو اسی لئے وہ پین کی نب کو توڑ کر اور اسے نہ قابل استعمال بنا کر اپنے سے دور کر دیتا ہے تاکہ یہ فیصلہ اسے کچھ یاد نہ دلائے دوستو کیا آپ اس فیکٹ کو پہلے سے جانتے تھے اگر نہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ بھی اسی طرح کے مزیدار فیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں تو انہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ہم انہیں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے نام کے ساتھ ضرور شامل کریں گے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب جاند آپ کے ڈائریکلی اوپر ہوگا تو آپ کا وزن قدرے کم ہوگا جی ہاں یہ حیران کن بات بلکل سچ ہے کیلکلیشنز کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا وزن جاند کے نیچے کھڑے ہونے سے ہنڈرڈ کلو گرام کے مقابلے میں زیرو پوائنٹ فور ایٹ گرامز ہلکا ہوگا جب جاند ڈائریکلی ہمارے اوپر ہوتا ہے تو ہمارا وزن 0.5 گرامز ہلکا ہو جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ چاند آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے یہ سمندر کی لہروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے دوستو کیا آپ یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ مونالیزہ جو دنیا کی سب سے خوبصورت پینٹنگ مانی جاتی ہے اس کی آئیبرو نہیں ہے جی ہاں لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ مونالیزہ کی آئیبرو کیوں نہیں ہے پیسکل کوٹ نامی ایک انجینئر کی بطولت یہ مسٹری سالو ہو چکی ہے جب لیونارڈ ایونچی نے مونالیزہ کو پینٹ کیا تھا تو اس وقت اس نے واقعی اس کی آئیبروز پینٹ کی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پینٹنگ کی صفائی کی وجہ سے یہ آئیبروز اس مقام تک مٹ گئے ہیں جہاں اب نظر نہیں آ سکتے تو دوستو ہے نا یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ دوستو یہ فیکٹ سن کر اور آپ کو بہت موٹیویشن ملنے والی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ چیونٹیاں بارہ گھنٹے کی مدد میں تقریباً آٹھ منٹ آرام کرتی ہیں جی ہاں حیران کن ہے نا لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہم نیند کی تشریح کرتے ہیں جیمز اور کاؤٹل نامی سائنٹسٹ کی ریسرٹ سے یہ پتا چلا ہے کہ چیونٹیاں بارہ گھنٹے کے دوران صرف آٹھ منٹ کی آرام سے اپنی نیند کو کمپلیٹ کر لیتی ہیں اور دوبارہ سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ مضبوط مسل کونسا ہے آپ کے جسم کا سب سے مضبوط مسل آپ کی زبان ہے جی ہاں زبان میں کم از کم آٹھ ڈیفرنٹ مسلز ہوتے ہیں جو ایک بہت ہی لچتدار میٹرکس بنا کر آپس میں جڑے ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے سبق کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہوں کہ سبق کو لکھ کر یاد کرنا ایک بہترین آئیڈیا ہے لیکن نہیں اگر آپ سبق کو بہترین طریقے سے یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اسے کسی کے ساتھ ڈسکس کریں کسی بھی چیز کو اپنے دوستوں یا فیملی کے ساتھ ڈسکس کرنے سے وہ چیز ہماری ایموشنل میموریز میں سیو ہو جاتی ہے اور سائنٹس کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی چیز ہمارے ایموشنز کے ساتھ کننیکٹ ہو جاتی ہے وہ ہماری میموری میں بہت دیر تک رہتی ہے تو اب اگر آپ کو یہ ڈیفکل کونسپ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ڈسکس کریں امید ہے کہ وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا دوستو کیا آپ نے کبھی ہائیوے ٹو ہیون کا نام سنا ہے انٹرنیٹ پر سرکولیٹ کرنے والی اس تصویر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہائیوے کا ایک حصہ ہے جو ایسا لگتا ہے جسے آسمان تک پھیلا ہوا ہے ویسٹرن یونائٹیڈ سٹیٹس میں موجود اس ہائیوے کو ہائیوے ٹو ہیون کا نام دیا گیا ہے جو کہ واقعی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے دوستو اس فیک کو سن کر آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ شکاگو میں بولیٹن آف اٹامک سائنٹس نامی ایک آرگنائزیشن موجود ہے اس آرگنائزیشن کے آفس میں ایک سیمبولک کلوک کو لگایا گیا ہے جس کا وقت ہر سال جینوری میں تبدیل کیا جاتا ہے جیسے ہی اس سیمبولک کلوک میں بارہ بجیں گے تو نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے گا اس سیمبولک کلوک کو دومسڈے کلوک بھی کہا جاتا ہے دوستو انیس سو سنتالیس میں جب یہ گھڑی نصب کی گئی تھی تب اس کا وقت سات منٹ کم تھا یعنی گیارہ بچ کر تر اپن منٹ تھا ہر سال ایٹمی جنگ اور ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات کو بھانگتے ہوئے سائنستان اس کا وقت کم یا زیادہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انیس سو اکانوے تک دنیا میں اتنا امن و سکون تھا کہ اس گھڑی کا وقت سترہ منٹ تک پیچھے کر دیا گیا تھا یعنی اس پر اس وقت گیارہ بچ کے تین تالیس منٹ ہوئے تھے آج کل اس گھڑی پر گیارہ بچ کر اٹھاون منٹ اور تیس سیکنڈ ہو رہے ہیں یعنی بارہ بچنے میں صرف نوے سیکنڈ باقی ہیں اس گھڑی کے ذریعے دنیا بھر کے سیاست دانوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ہم نسل انسانی کی تباہی سے تھوڑے سے فاصلے پر ہیں لہٰذا سیاسی فیصلوں میں ہماکت کا مظاہرہ نہ کیا جائے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہمارے انٹرسٹنگ فیکٹ تھوڑے سے بھی انٹرسٹنگ لگے ہوں تو سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ